باطن کا اصل مطلب کیا ہے اور باطن سے کیا مراد ہے یعنی باطن کہتے کس کو ہیں ظاہر باطن جو ہم لوگ سنتے ہیں ظاہر کا مطلب تو سمجھتے ہیں کہ وہاں ظاہر ہے لیکن باطن کیا ہے جو باطن کی بات لوگ کرتے ہیں اور باطن کو کیسے پاک کیا جا سکتا ہے یعنی جو لوگ کہتے ہیں کہ باطن کو پاک کرنا پڑے گا تو کیا کرنا پڑے گا اس کا کیا طریقہ ہے یہی دو سوال ہے آج کا اور یہی ٹاپک ہے آج کا آئیے اس پر جو ہے دلائل کی روشنے میں ہم لوگ وضاحت کے ساتھ تفصیلی اور تحقیقی گفتگو کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس پر کیسی کیسی باتیں لوگوں نے بیان کری ہے اور کیا اس کی سچائی ہے اور اس سے ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں جیسا کہ ہر موضوع پر ایسا ہی ہوتا ہے کہ ہر موضوع پر ہم لوگ جو ڈسکس کرتے ہیں اس کا تجزیہ نامہ کے صورت میں آپ کو پیس کرتے ہیں تاکہ آپ اس موضوع کو سمجھیں اور اس کو اچھے سے اپنے دل و دماغ میں اتار سکیں اس کی انڈرسٹینڈنگ اور اس کی سمجھ جو ہے ڈیولپ کر سکتے ہیں آئیے اس پر بات کرتے ہیں جناب نوراللہ صاحب نے کہا کہ باطن سے مراد نفس ہے باطن سے مراد نفس ہے اور جب نفس پاک ہو جاتا ہے تو باطن بھی پاک ہو جاتا ہے جب نفس پاک ہو جاتا ہے تو باطن بھی پاک ہو جاتا ہے اور اس کو پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کی جائے اور ان کے احکام کی پیر بھی کی جائے یعنی نفس کو پاک کرنے کے لیے اللہ رسول کی فرما برداری اختیار کرنے پڑتی ہے تب ہمارا نفس پاک ہو سکتا ہے جب نفس پاک ہوگا تب ہی ہم باطن کو پاک کر سکیں گے اور آج کے دور میں بزرگوں کی صحبت میں بھی بہت اچھا طریقہ ہے باطن کو ہم بزرگوں کے صحبت میں رہ کر پاک کر سکتے ہیں یہ بات انہوں نے کہی ہے اور ان کا کہانے کا مراد یہی ہے کہ ہم جو ہے یہ بات سمجھیں کہ باطن سے مراد کیا ہے وہ نفس ہے جس کو ہم پاک کر سکیں جیسا کہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا صفائی نفس میں ہوگی تو انسان پارسا ہوگا یہ شیر میں آیا ہے مصرے میں کہ صرافت آ نہیں سکتی ظاہری لباسوں سے صرافت جو ہوتی ہے وہ لباسوں سے اور دکھاوے سے نہیں آتی ہے بلکہ صرافت اگر نفس میں ہوگی تو انسان پارسا ہوگا مراد یہ ہے کہ نفس میں اگر اس کی پاکی ہوگی یعنی اس کا نفس اگر پاک ہوگا اس کا باطن اگر صاف ہوگا تب انسان پارسا ہو سکتا ہے یہی کہنا چاہ رہے تھے جناب نوراللہ بھائی جس پر انہوں نے جو ہے وضاحت سے پیس کرنے کی کوشش کی تھی اب جناب عدیل احمد قادری صاحب کہتے ہیں کہ مختلف اصلاحات سے یہ پتا چلتا ہے کہ باطن کا مطلب چھپا ہوا یا پوشیدہ یا اندرونی حصہ یا بہت گہرائی کے ہوتے ہیں باطن کا مطلب چھپے ہوئے یا گہرے کے ہوتے ہیں اس کو تصوف کے نظر سے اگر دیکھیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو دکھائی دے رہا ہے وہ اللہ کا نور ہے اور جو نہیں دکھائی دے رہا ہے وہ بھی اللہ کا ہی نور ہے یعنی جو ظاہر ہے وہ اللہ کا نور ہے اور جو باطن ہے وہ بھی اللہ کا نور ہے اس کے نور سے کچھ بھی جدا نہیں ہے مثال کے طور پر انسان کے سکل و صورت نظر آتی ہے اور اس کے ظاہری افعال نظر آتے ہیں لیکن اس کے سوچ اور اس کا خیال نظر نہیں آتا ہے مطلب ہم انسان کے ظاہری چیزوں کو تو دیکھ سکتے ہیں مگر اس کے خیال کو نہیں دیکھ سکتے ہیں خیال میں اس کی کیا چل رہی ہے کیا پاکیزگی ہے یا اس کے خیال میں گندگی ہے یہ ہم لوگ نہیں سمجھ پاتے ہیں مگر وہ ظاہری افعال اپنے باطنی خیال کے ذریعے ہی کر رہا ہے جیسا اس کا باطنی خیال ہے ویسا اس کا ظاہری افعال ہے اگر اس کے ذہن میں کچھ نہ ہو تو وہ ظاہری کام بھی کوئی نہیں کر سکے گا جو ذہن میں ہوتا ہے وہی عمل کے صورت میں باہر ہوتا ہے اس لیے یہ سمجھ آتی ہے کہ باطن دراصل خیال کا نام ہے باطن جو ہے وہ دراصل خیال کا نام ہے اور اسی خیال کو یکسو کرنا ہوتا ہے خیال کو یکسو عشق کے ذریعے کیا جا سکتا ہے توجہ سے ہو سکتا ہے اور غور و فکر سے بھی ہو سکتا ہے یعنی خیال اگر اللہ کے جانب سے بھٹکا ہوا ہے تو وہ نفسانی ہے خیال اگر اللہ کے جانب سے بھٹکا ہوا ہے تو وہ نفسانی ہے لہٰذا باطن خیال ہے اور خیال کے پاکزگی خیال کی یکسوی پر مناصر ہے یعنی اگر خیال کو یکسو کرتے ہیں تب اس کی پاکزگی آپ پیدا کر سکتے ہیں جب خیال یکسو ہو جاتا ہے تب تصور شیخ شروع ہوتا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں میرا تصور سیخ نہیں جمتا ہے تو اس کی پیشہ وجہ یہی ہو سکتی ہے کہ اس کا خیال یکسو نہیں ہے خیال ادھر ادھر ڈگمگاتا رہتا ہے گھومتا رہتا ہے ایک جگہ جمتا نہیں ہے جب خیال ایک جگہ جمتا نہیں ہے تو تصور بھی قائم ہوتا نہیں ہے لہذا جب خیال یکسو ہوتا ہے تو تصور صحیح شروع ہوتا ہے اور جس صورت سے پیار ہوتا ہے اسی کا خیال بھی آتا ہے اب اگر ہم کسی سے ہم کو کوئی پیار نہیں ہے اور اس کا خیال ہم لاویں اس کا تصور لائیں تو نہیں آتا ہے لیکن جس سے ہم کو والہانہ لگا ہوتا ہے اس کا خیال آٹومیٹک آجاتا ہے تصور کرنا نہیں پڑتا یہ بالکل صحیح بات ہے اور جب یہ اس لیول پر پہنچ جائے کہ ایک پل بھی اس سے غافل نہ ہو تو پھر کشافت دور ہوتی چلی جاتی ہے اور لطافت آتی جاتی ہے یعنی باطن پاک ہوتا جاتا ہے اور جب باطن پاک ہوتا ہے تو ظاہر بھی پاک ہو جاتا ہے اس کے مختلف حوالہ موجود ہیں مگر یہ باتیں اتنی آسان نہیں ہیں اس کو سمجھنے کے لیے کامل مرشد کی بایت ہونا ضروری ہے کیونکہ مرشد کامل ہی ہوتے ہیں جو انسان کا خیال نفسانیت سے ہٹا کر روحانیت کے جانب لگا سکتا یہ کام مرشد کامل کا ہے کہ وہ نفسانیت سے خیال ہٹا کر کے روحانیت کے جانب لا دے یہ مرشد کامل کا تصرف اور اس کا کمال ہے اس کا یہ ڈیوٹی ہوتا ہے مولانا رومی فرماتے ہیں جس کا ترجمہ ہے کہ تمام امراض باطنی کا علاج بغیر عشق کے نہیں ہیں اور کمال عشق سے عاشق معشوق ہو جاتا ہے یعنی تمام جو باطنی امراض ہیں ہمارے اندر کی جتنے بھی جو ہے ڈیجیز ہیں پروبلمز ہیں بیماریاں ہیں وہ سب عشق سے ٹھیک ہوتا ہے یعنی عشق ایک ایسا دعویٰ ہے جو ہمارے اندر کے سارے بیماریوں کو ٹھیک کر سکتا ہے اور جب کمال عشق ہو جاتا ہے مطلب عشق اپنے بلندی پہ پہنچتا ہے تو وہ خود ہی معشوق ہو جاتا ہے سرابہ حسن بن جاتا ہے تیرے حسن کا سکھ بھلا احسان یہ کوئی زمانے کے حزینوں میں حضرت اللہ میں اقبال نے اسی بات کو اپنے لہجے میں یوں کہا تھا مسجد جناب عدیل بھائی نے کہا کہ ظاہر انسان کی صورت ہے اور باطن روح ہے باطن بمانے اندرونی یا بھی تک اور اندر تو ہمارا روح ہی ہے اب یہ روح اگر اپنی پاچان اور ادراک رکھتی ہے تو اللہ کے دیدار میں مغ ہے یعنی روح اگر اپنی پاچان رکھتی ہے تو وہ اللہ کے دیدار میں گم ہے اور وہ اپنی پاچان نہیں رکھتی ہے تو وہ اندھیرے میں ہے گمراہی میں ہے اور اگر یہی صرف جسم کے لوازمات اور خواہشات میں لگی ہوئی ہے تو نفس ہے یعنی روح اور نفس ایک چیز ہے مگر فرق پاچان کا ہے انہوں نے روح اور نفس کو ایک جگہ پر لا کر کے بتانے کی کوشش کی کہ نفس اور روح گرچہ صفت کے اطوار سے الگ ہے لیکن دیکھا جائے تو ایک ہی ہے لیکن وہ ایسے اس کو سمجھیں کہ اگر یہ صرف جسم اور لوازمات اور خواہشات میں آپ کی روح لگی ہوئی ہے تو سمجھ لیجئے کہ یہی نفس ہے لیکن اگر وہ دیدار یار میں لگی ہوئی ہے تو وہ پھر روح صحیح معنوں میں روح ہے وہ اپنے اصل منزل پر ہے یہ سمجھنا ہے اس کا فرق کرنا اور اس کو پہچاننا بہت ضروری ہے اس لیے کہا گیا ہے کہ جو کوئی نفس کو پہچانتا ہے وہ اللہ کو پہچانتا ہے پہچان سب سے ضروری ہے کہ اگر آپ اس کو نہیں پہچانتے ہیں تو نہیں سمجھ پائیں گے لہٰذا باطن یعنی روح جب دیدار حق میں مہ ہوئی تو روح مظہر انسانی جسم پاک ہوتا گیا کیونکہ جسم خود کچھ نہیں بلکہ روح کے وجہ سے قائم پذیر ہے اسی لیے روح کی پاکزگی جسم کی پاکزگی ہے اور روح کی پاکزگی پہچان سے ہے حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ باطن کا بھی باطن ہوتا ہے اور اس طرح سے سات باطن ہیں سر الاسرار میں یہ بات حضور نے فرمایا ہے یعنی غوث پاک کے کتاب سر الاسرار میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ باطن کا بھی باطن ہوتا ہے اور سات باطن ہوتے ہیں اس لیے باطن کے جتنے گہرائیں میں جائیں یہ اتنا ہی گہرہ ہوتا جاتا ہے جس کا انت نہیں ہے حضرت سلطان بہو رمک اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دل یعنی باطن دریاں سمندر سے بھی گہرہ ہے اس کو کوئی نہیں جان سکتا ماشاءاللہ جناب سید عیوب محمود چشتی صاحب نے کہا کہ باطن غیب کو کہا جاتا ہے جیسے کہ اللہ تعالی نے فرمایا کنتو کنزن مقفیہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا یعنی باطن میں تھا اور جب ظاہر ہوا تو شکل محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ظاہر ہوا یعنی ظاہر اور باطن ایک ہو گیا ہمارا ظاہر بھی اللہ ہے اور باطن بھی اللہ ہے اس بات کو اچھے سے سمجھنے کے لئے مرسد کامل کے صحبت اختیار کرنے چاہیے اور باطن پاک کرنے کے تعلق سے قرآن حقیم میں ساتھ باری تعالی ہے سورہ نیسا آیت نمبر 136 میں دیکھئے کہ یا یوہر لزینہ آمنو آمنو جو ہے یہاں پر دو بار ہے یعنی اے ایمان والو ایمان لے آؤ اے ایمان والو ایمان لے آؤ یعنی جو اے وہ لوگو جو ایمان لا چکے ہو پھر سے ایمان لے آؤ یہ ایک ایسی آیت ہے جو نہایت ہی ڈسکس کا موقع دیتا ہے اور ڈسکس اس پر کرنا ضروری ہو جاتا ہے کہ بھائی جب ہم ایمان لائے ہوئے ہیں تب ہم پھر سے کیسے ایمان لائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی ظاہر میں تو ایمان لے آئے ہوئے ہیں اب باطن میں بھی ایمان لائے ہیں ظاہر اور باطن کو ایک کرو اندر باہر ایک کرو اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ فنافی شائع ہو جاؤ اس کے بغیر باطن پاک نہیں ہو سکتا ماشاءاللہ جناب محمد راسد صاحب نے کہا باطن کا اصل مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ انسان کی غور و فکر یعنی اگر درخت جو کہ سرسبز ہے جب زمین سے رابطہ ختم ہو جائے تو سرسبز نہیں رہتا بلکہ خوشک ہو جائے گا اور جب خوشک ہو جائے تو اس میں سے آگ کیسے نکلتی ہے اور ایسے ہی دل کا دھڑکنا آنکھوں کا دیکھنا زبان کا بولنا کانوں کا سننا اور حرکت کرنا خیالات کانا یہ باطن ہیں یعنی جسم کے اندر کے اجزاء جیسے کہ دل گردہ پپڑا وغیرہ کام روح کے وجہ سے کرتے ہیں اگر روح نکل گئی تو وہ مردہ ہو جاتی ہے اور باطن کو پاک کرنا اس کا جواب یہ ہوگا کہ کیونکہ روح باطن ہے اور یہ عمر رب بھی ہے اس کو رب کے نام یعنی اسم اللہ سے بیدار کیا جاتا ہے یعنی ہم باطن کو جب بیدار کرنا چاہیں گے تو ہم اسم اللہ یعنی ذکر سے بیدار کر سکتے ہیں اور اللہ کا عمر ناپاک نہیں ہوتا اور نفس جو ناپاک ہے اس کے لئے مرشد کا ہونا ضروری ہے یعنی مرشد کا ہونا ہمارے نفس کے لئے ضروری ہے مختصر یہ ہے کہ ہر ظاہر کا ایک باطن ہے اور جب باطن کھول جائے تو وہ باطن نہیں رہتا پھر وہ ظاہر ہویا یعنی باطن باطن اس وقت تک رہے گا جب تک ظاہر نہ ہو سکتے باطن کو اس وقت تک نہیں جان سکتے جب تک کہ ظاہر کو قربان نہ کر دیا جائے اللہ اکبر یہ بہت بڑی بات انہوں نے کہا کہ باطن کو اس وقت تک ہم نہیں جان سکتے جب تک کہ ظاہر کو قربان نہ کر دیا جائے لہٰذا یہیں سے قربانی کا مسئلہ سروح ہو جاتا ہے جو آگے چل کر کے بہت بڑے بڑے معاملات اس کے بنتے ہیں اور مکمل جو ہے تذکیہ تصفیہ اور تنزیہ کا معاملہ بنتا جلا جاتا ہے اور ترکہ اور فنہ اور فنہ فی السیخ فنہ فی الرسول اور فنہ فی اللہ کے طرف اور موت سے پہلے مرنے کے طرف یہ بات چلا جاتا ہے جس کو سمجھا جا سکتا ہے جناب یاسین قرآس صاحب نے کہا کہ انسان کی اصل پاچان باطن ہے جو کوئی اسے پاچان لیتا ہے وہ اللہ کو پاچان لیتا ہے اور اس کے لئے مرشد کامل کی سخت ضرورت ہوتی ہے اس بات کو ہمیں ساتھ دیان رکھئے کہ بار بار جو مرشد کامل کا لفظ آ رہا ہے اس پر بہت زیادہ بات ہم لوگ پہلے بھی کر چکے ہیں مرشد کامل کی سخت ضرورت ہوتی ہے جو بلکل آج کے ڈیٹ میں نایاب ہے بہت مشکل ہوتا ہے ایسے لوگوں سے رابطہ رکھنا اور ایسے لوگوں سے ملنا اور جس کو مل گیا وہ قسمت والی لوگ ہوئے تو مرشد کامل کا جو معاملہ ہے وہ اگر کسی کو سال دوسال پانچ سال دس سال بھی اگر نصیب ہو گیا بہت نصیب والی بات لہذا یہ مرشد کامل کی ہی جو ہے حصے میں یہ بات آتی ہے کہ وہ یہ کام وہ کروا سکیں ورنہ صرف مرشد بن کر کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اس کے بس کا روگ یہ نہیں ہے جو صحیح معنوں میں مرشد کامل ہیں اس کے بس کا روگ ہے اور باطن کو پاک کرنے کے لئے اللہ کی ہدایت ضروری ہے اور انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ اور رسول کی فرما پرداری کرے اور اپنے مرشد کے بتائے ہوئے راستے پر چلے مزید جناب قرآن سے صاحب نے کہا کہ قرآن میں آیا ہے کہ آئے ایمان والو ایمان لے آؤ جیسا کہ بھی ذکر کیا گیا یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے عالمِ ارواح میں پہلے ایمان لائیا ہے اب اس دنیا میں بھی ایمان لانا ہے انہوں نے ایک الگ بات کہی یہ بالکل قابل غور ہے کہ بھائی ٹھیک ہے آپ کا ظاہر ایمان لے آیا چلی اب باطن طور سے تو ایمان لائیے وہ بھی ایک صحیح لوجک ہے لیکن اس لوجک پر بھی گوھر کیجئے کہ عالمِ ارواح میں آپ نے پہلے ایمان لائیا ہوا ہے اب اس دنیا میں بھی ایمان لائی ہے اور ایمان کا اصل کلمہ طیب ہے اور اسی کے ذریعے باطن کی صفائی بھی ہوتی ہے ما شا اللہ کیا بات ہے جناب شرف الدین ندیمی ابن علیہ صاحب نے کہا کہ باطن ہمارے وجود کے اندر ہے ظاہری تمام چیزیں ہمارے وجود میں باطنی طور سے موجود ہیں اور اللہ کا نام بھی باطن ہے یعنی وہ ظاہر بھی ہے اور باطن بھی اس کے لئے مرشد کی صحبت بہت ضروری ہے باطن کی ایک معنی وہ مراد نفس بھی لیا جاتا ہے یعنی جب نفس پاک ہوگی تو باطن پاک ہوگا اس کے لئے بہت سارے طریقے ہیں جیسے کم کھانا کم سونا کم بولنا وغیرہ باطن پاک ہونے سے مراد ہے کہ خیال پاک ہو جائے اور اس کے لئے تذکیہ نفس کرنا ہوتا ہے اور مرشد کامل ہی کروا سکتے ہیں جیسا کہ حضرت باید بستامی رحمت اللہ علیہ حضرت عبو بکر شبلی رحمت اللہ علیہ کا واقعہ مصہور ہے البتہ سب کا نفس الگ الگ ہوتا ہے مرشد کامل ہی جانتے ہیں کہ کون کہاں ہے اور اسے اسی طرح سے تذکیہ نفس کروایا جاتا ہے یعنی ہر مرید کی جو منزل ہوتی ہے الگ الگ ہوتی ہے اور فطرت ہوتا ہے سب کا الگ الگ ہوتا ہے صفات الگ الگ ہوتا ہے اس لئے مرشد کامل جو ایز ای ڈاکٹر ہوتے ہیں وہ مریدوں کی بیماریوں کا پتہ لگا لیتے ہیں اور اس کو ویسے ہی دعویٰ دیتے ہیں تب جا کر کے ان کا کام بنتا ہے جناب عبد اصطمت وارسی صاحب نے کہا کہ باطن کا اصل مطلب معرفت الہی کا جاننا اور پہچاننا ہے حضرت سلطان باہو فرماتے ہیں کہ آئین الفقر میں یہ بات ہے کہ باطن کا اصل مقصد اپنے رب کو پہچاننا ہے یعنی اپنے رب کو آپ نہیں پہچانتے تو آپ سمجھ لیئے باطن سے بے بہرہ ہیں مولانا روم کہتے ہیں باطن خدا کے رازوں میں سے ایک راز ہے جس نے باطن کے راز کو جان لیا اس نے خدا کو پہچان لیا داتا گنج بکس حلی عجویر رحمت اللہ علیہ کرسف المعجوب میں کہتے ہیں کہ باطن کو اللہ نے کل کائنات میں چار بنیادوں میں رکھ دیا ہے علم الباطن ظاہری اعمال اور حق الیقین اور باطن الایمان باطن علم ہے یہ معرفت الہی تک لے جاتی ہے ظاہری اعمال ظاہری اعمال حقیقت نہیں ہے اس کا باطن کے ساتھ تعلق ہوتا ہے جس کا باطن پاک ہے اس کا ظاہری عمال و عبادت پبول ہوتا ہے حق الیقین یعنی اپنے اصل کی پہچانی باطن الایمان یعنی جو قرآن پاک میں آیا ہے اے ایمان والو ایمان لاؤ یعنی باطن پر ایمان لاؤ دوسرا سوال جو ہے اس پر انہوں نے کہا دیا کہ حضرت گاؤس پاک فرماتے ہیں کہ قلب سے ذکر کرنے والا ذاکر ہے اور باطن سے ذکر کرنے والا عارف ہے قلب سے ذکر کرنے والا کیا ہے بھائی ذاکر ہے لیکن باطن سے ذکر کرنے والا عارف ہے یعنی جو عارف لوگ ہوتے ہیں وہ باطن سے ذکر کرتے ہیں اور یہ چھوٹی بات نہیں یہ بہت بڑی تھی حضرت خاجہ باقی بلنا رحمت اللہ علیہ و عشاء فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا دینا رحمت اللہ علیہ کرتے ہیں کہ ظاہری عبادت و ریاضت سے باطن پاک نہیں ہوتا آئے طالبِ دنیا اگر چاہتے ہو کہ تمہارا باطن پاک ہو جائے تو اپنے اندر کے تین سو ساٹھ بطوں کو جلا کر کھاک کر ڈالو تمہارا باطن پاک ہو جائے گا اور تم عارف بلہ ہو جاؤگے اللہ اکبر اپنے اندر کے تین سو ساٹھ بطوں کو جلا کر راک کر دینا ہوگا یہ بہت بڑی بات ہے حضرت جنید بغداد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنے دل کو دنیا اور آخرت کی محبت سے خالی کر لے تاکہ تمہارا باطن پاک ہو سکتے یعنی دنیا کی محبت سے بھی اپنے دل کو خالی کر لے اور آخرت کی بھی محبت سے خالی کر لے آخرت کی محبت کا مطلب کیا جنت اہور ایس اور آرام او سراب تہورہ تمام چیزوں کا جو دل میں خیال آرہا ہے اسے بھی دل کو خالی کر دو تب جا کر کہ تمہارا باطن پاک ہوگا حسامت سمجھو کہ جنت کے لالچ میں عبادت کروگے تو باطن پاک ہوگا نہیں جنت کی خواہص بھی ایک طرح کی خواہص ہے اور حرص ہے اور اس کو لوگوں نے بزرگوں نے نفس میں داخل کر کے سمجھایا کہ یہ نفسانی خواہص حضرت باہد بستامی رحمت اللہ علیہ کے سامنے جب دنیا کا خیال آتا تھا تو وضو کرتے تھے اور جب آخرت کا خیال آپ نے فرمایا کہ دنیا کا خیال سن کے میں جو ہے میرا وضو ٹوٹ جاتا ہے اس لئے میں وضو کر لیتا ہے لیکن جب جنت کی بات آتی ہے تو وہاں تو باپ رباپ بھوروں کا خیال آ جاتا ہے سراون تہور کا خیال آتا ہے موج مستی کا خیال آتا ہے تو بلکل ہم کو ایسا لگتا ہے کہ بلکل میں تو ناپاک ہو گیا ہوں تو میں نہانا پڑھے گا میں گفل کرتا ہوں تو یہ اللہ والوں کی بات کہانے کا مطلب کیا ہوا آج کے ڈیٹ میں لوگ جنت کے لئے مارے مارے پھڑتے ہیں یہ اللہ والوں کا کام نہیں ہے مزید جناب عبدالستمد وارسی صاحب کہتے ہیں کہ صوفی اکرام فرماتے ہیں کہ باطن کو اللہ نے انسان کے کیفیت و کردار میں رکھا ہے سو تم اپنے کردار کو پاک کر لو واہ کیا بات ہے یعنی آپ کا باطن کا پتہ آپ کے عبادت سے نہیں چلتا ہے آپ کے کردار سے چلتا ہے آپ کا کردار بتائے گا کہ آپ کے باطن کتنی پاک ہے آپ کے باطن میں کتنی صفائی ہے اور آپ صحیح معنیوں میں پارسہ ہیں بھی کیا ایسا ہی کھالی پارسہ ہونے کا ناٹک کر رہے ہیں یہ آپ کا کردار بتائے گا یعنی اپنے اندر سے حسد بغز کینا غرو اور خواہصات کو نکال دو تب جا کر کے یہ کام ہوگا ورنہ یہ کام نہیں ہوگا اور یہ چیزیں آپ کے کردار میں چھلک کر سامنے آئیں گی لوگ دیکھیں گے اور سمجھ جائیں گے جنابِ عمر صاحب نے کہا کہ اللہ میں اقبال فرماتے ہیں کہ اگر نہ ہو تجھے الجھن تو کھول کر کادوں وجود حضرت انسان روح ہے نہ بدن یعنی انسان کا وجود نہ روح ہے اور نہ بدن ہے لو میں کھول کہ کہا دیتا ہوں تم کو الجھن تو نہیں ہے یعنی حضرت انسان کا جو وجود ہے روح بھی نہیں ہے اور بدن بھی نہیں ہے اور کیا ہے یہ آپ سمجھ لیجیے ہووالاول ہووالآفر ہووالزاہر ہووالباطر سارا عالم ہو کا ہے جگڑا میں اور تو کا ہے نہ فنا میری نہ بقا میری مجھے اے شکیل نہ ڈھونڈ یہ میں کسی کا حسنک خیال ہوں میرا کچھ وجود و آدم نہیں مرسد کامل اکمل کے دیئے ہوئے تصور کے ذریعے سے کسافت سے لطافت کے طرف کا سفر تیہ ہوتا ہے جناب والا جناب عمر قادری صاحب قاسم پید صاحب نے کہا کہ باطن کا مطلب خلا ہے خلا نظر میں محمد ذہن میں خدا ہے جدھر دیکھو اب تو خلا ہی خلا ہے انسان کی باطن روح ہے روح کے بغیر آدم نہیں بلکہ ایک مٹی کا پتلا تھا روح کے باطن میں یہ صفات ہوتے ہیں روح کے باطن میں کیا صفات ہوتے ہیں جرہا دیکھئے حیات علم قدرت سمایت بسارت ارادہ کلان حیات یعنی زندگی علم منہ علم قدرت منہ طاقت سمایت منہ سننا بسارت منہ دیکھنا ارادہ منہ ارادہ کرنا کلام منہ بات کرنا یہ سات صفتیں جو ہے روح کی ہے اور انسان کے باطن میں ہواس خمسہ بھی مانگتا پن چاہتا پن دیکھتا پن جانتا پن میں پن ہے پن یہ چھے اور پانچ ہواس باطن پانچ روح پانچ نفس پانچ تن پن جتن اور سبتر ہزار پردی اٹھارہ ہزار عالم بارہ مقامات سات لطائف یہ سب انسان کا باطن ہے محترم باطن میں نفس کو پاک کرنا پڑتا ہے نفس کو پاک کرنے کے لئے نفس کو جان پڑتا ہے نفس خیال سے پاک ہوتا ہے نفس خیال سے پاک ہوتا ہے اس لئے خیال پر ہی زور دیا جاتا ہے کہ خیال پاک تو نفس پاک اور نفس پاک تو پھر باطن پاک جی مزید رو نے کہا باطن ازل سے پاک ہے اگر باطن پاک نہ ہوتا تو خدا کا مقام باطن میں نہ ہوتا یعنی باطن تو پہلے سے ہی پاک ہے علمہ انسان خیال نا پاک ہوتا ہے انسان کا جو خیال ہوتا ہے وہ نا پاک ہوتا ہے اور خیال نفس سے تعلق رکھتا ہے اسی کو پاک کرنے کی ضرور ہے انسان کا خیال جیسا ہوتا ہے ویسا ہی اثر اس کے لطائف پر نمودار ہوتا ہے ابھی آپ بہت ہی مزیدار اور بہت ہی کام کی باتیں سماد فرما رہے ہیں جس کا تجزیہ نامہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں ابھی آپ باتیں سن رہے ہیں جناب پیر عمر قادری صاحب کی جو لطائف اور وجود کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں اس کے پہلے بھی کچھ لوگ نے گفتگو فرمایا تھا اور اس کے بعد بھی کچھ لوگ ابھی اور گفتگو فرمائیں گے آپ بلکل اتمران سے ان باتوں کو سنتے چلئے سمجھتے چلئے چونکہ ان باتوں کے ساتھ میں اپنا تجزیہ نامہ بھی ساتھ میں کرتے جا رہا ہوں اپنے جانب سے بھی کچھ باتیں ڈال کے میں پیش کرتا ہوں تاکہ ان کی باتیں بھی آپ کو سمجھ میں آئے اور وضاحت ہو سکے آگے دیکھتے ہیں اور انہوں نے کہا کہ آور اسے پاک کرنے کے لئے نفی اسبات سے گزرنا ہوگا یہ عبادت اور ریاضت سے پاک ہونے والا نہیں ہے اس میں مرشد کامل کی عطا کی ضرورت ہوتی ہے یعنی صرف عبادت اور ریاضت سے کام چلتا نہیں ہے بلکہ آتا بھی چاہیے کامل پیر کی مزید انہوں نے کہا انسان کا باطن خیال ہے اور یہ خیال مقام عرش سے آتا ہے جس کو قلب نور بھی کرتے ہیں یہی مقام اللہ کا ہے جیسا کہ فرمایا گیا قلوب المومنین رسول اللہ ماشاء اللہ جناب استحاق عالم صاحب نے کہا باطن اس صاحب ہو جانے والی اصل باطن ہی ہے اس کو اس طرح سمجھ یہ کہ بجلی کا تار جس سے ہمارا گھر میں بلب اور پھین چلتے ہیں وہ تار مثل ظاہر ہے جو اس کا تار ہے وہ سمجھ لیجئے کہ ظاہر ہے اور اس کے اندر جو بہنے والا کرنٹ ہے وہ اپنے ہاتھ میں رکھ کر کے دیکھ آپ کو چھوٹا سا بیج نظر آئے گا پھر اسے اپنے ہاتھ سے زمین میں دوا دیجئے پھر کچھ دن کے بعد کچھ سال بعد آپ دیکھیں گے کیا آپ نے چھوٹا سا بیج بویا تھا اس جیسے ہزاروں اور بیج اس میں آگئے وہ صرف بیج نظر آئے جبکہ اس میں وہ سارا درخت پتی اور ساری تنہیں اور اس کے جڑ اور سارے جو پھل ہیں سب اسی میں پرشد تھے قرآن نے اسی کو ادراک کہا ہے فرمایا اللہ تعالی ان اللہ لکل شہن قدیر میں ہر سہ میں قدیر بن کر موجود ہوں یعنی اگر میں کسی سہ میں نہیں رہوں گا تو اس کا وجود ہی نہیں رہے گا ایک جگہ اور آیا ہے یعنی میں تمہارے نفسوں میں ہوں کیا تم نہیں دیکھتے یعنی میں تمہارے شہر رکھ سے بھی قریب ہوں ان آیات سے سا پتا چلتا ہے کہ اللہ ہم سب کے اندر ہی موجود ہے لیکن باطن میں آزمائز کے لئے نفس کو باطن کا حصہ بنا دیا گیا ہے اب اگر نفس کی پاچان ہوگی تب اس ذات کی پاچان ہوگی اور باطن کو پاک کرنے سے مراد ہے کہ اس ذات کی پاچان کی جائے ذات اور نفس دونوں ہمارے باطن کا حصہ ہے رحمانی طاقت اور شیطانی طاقت نے اپنے نفس کو پاک کر لیا یعنی کہ تذکیہ نفس میں ہی کامیابی ہے اور اسی میں فلاہ بہبود ہے اور موت صرف نفس کو ہے ذات کو نہیں موت جو آتی ہے وہ نفس کو آتی ہے نہ کہ ذات کو آتی ہے اور نہ ہی روح کو آتی جب کوئی اللہ کا ولی اس نفس کو روح نکلنے سے پہلے مار دیتا ہے تو وہ بقا کے مقام پر پہنچ جاتا ہے یہ بات وہی بتا سکتا ہے جو پہلے یہاں سے گزر چکا ہو اس لئے قرآن میں آیا سورہ فرقان آیت نمبر 69 میں اے مار فتحق کے تعلیم اگر تو مجھ سے ملنا چاہتا ہے تو کسی باخبر سے جو میری خبر رکھنے والا ہے بے خبر پتا نہیں جانتے یعنی باخبر سے مراد مرشد کامل ہے مرشد کامل ہی نفس کی پاچان کا طریقہ بتائیں گے جناب مضمل صاحب نے کہا باطن کا اصل مطلب اندر ہے جس طرح ظاہر کو باہر کہا جاتا ہے یعنی باطن سے مراد اندر کا علم اندر کا نور اندر کی روح اندر کا نور اندر ہی باطن ہے اس کو پاک کرنے کے لئے اندر ہی جانا پڑے گا صاحب مراقبہ کے ذریعے ذکر قلبی کے ذریعے ذکر روحی کے ذریعے ذکر خفی ذکر حفاظ ذکر سری ذکر انا اس کے لئے مشتد کامل سے ملنا ہوگا جو اندر لے جائے اور پھر باہر بھی لے آئے اگر اندر سے باہر نہیں آئے تو مجذوب ہو جائیں گی یعنی پیر کا کام ہے اندر لے جانا پھر باہر لے کے آنا اگر اندر ہی رہ جائیں گے باہر نہیں آئیں گے تو کیا ہو جائیں گے مجذوب ہو جائیں گے اور آپ پر مجذوبیت کیفیت تاری ہو جائے گی آپ سالک نہیں رہ پائیں جناب محمد لقمان صاحب نے کہا باطن کا لفظی معنی ہے چھپا ہوا یا اندرونی جس کو دیکھا یا چھو نہیں جائے مثال باطن کو محسوس کیا جا سکتا ہے اسے پایا جاس ہے فیل کیا جاس ہے باطن کے اصل مانی خود خدا ہے اور باطن وہ ہے جس کا ظاہر بھی ہوتا ہے اور خدا کا ظاہر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور آدم ہے اور ہم خود بھی ہیں اللہ اللہ بس اس کو تلاز کرنے کی ضرورت باطن خود پاک ہے جیسے بچہ پاک ہوتا ہے لیکن جیسے جیسے ہم بڑے ہوتے ہیں ہم پر سماج کی اور دھرموں کا پروگرام چڑھنے لگتا ہے جس سے ہمارا باطن کھو جاتا ہے اور ہم اپنی اصل پاچان کھو دیتے ہیں اپنی پاچان پانے کا طریقہ یہ ہے کہ نفس کی پاچان کرے اور جانے اس کا مشاہدہ کرے مجاہدہ کرے مراقبہ کرے کسی صوفی کامل مشروط کے صحبت میں بیٹھے اپنی اصل پاچان کو حاصل کرے باطن کو جاننا ہی باطن کو پاک کرنا ہے یعنی جب تلق باطن کو جانیں گے نہیں باطن کیسے فاق کر سکتے جناب سلیم ابو علیہ صاحب نے کہا باطن کے ایک معنی تنہائی ہے یعنی تنہائی میں پاک رہنا گناہوں سے بچنا باطن کی پاکی ہے اور باطن کی پاک عزوی کی علامت ہے اسے دو طرح سے سمجھ سکتے ہیں ایک پاک انسان سے رابطہ رکھا جائے یعنی اپنے پیر سے لو لگا کر رکھا جائے ہمیسہ پیر کے تصور میں ہی رہا جائے پیر کی موجودگی ہی باطن میں پاکیزگی لا سکتا ہے باطن کو پاک کرنے کے لئے کافی ہو سکتا ہے جناب ڈاکٹر صادق کامران خان صاحب نے کہا کہ ہمارے دماغ میں دو حصے ہیں کنسیس مائنڈ اور سب کنسیس مائنڈ جو بھی ہمارے کنسیس مائنڈ میں خیال آتا ہے وہ پہلے سے ہی سب کنسیس مائنڈ میں موجود ہوتا ہے یعنی جو کنسیس مائنڈ میں پہلے سے موجود جس کو جانا نہیں گیا باطن کو پاک کرنے کیلئے پہلے سمجھنا ضروری ہے کہ یہ کام کیسے کرتا ہے باطن کو پاک کرنے کا پہلا طریقہ ہے راہ عشق اور دوسرا طریقہ ہے راہ فق یعنی عشق کی راہ اور فقیری کی راہ یہ دو راستے ہیں باطن کو پاک لیکن اگر ان کے ساتھ کچھ برا ہوتا ہے تو وہ برداست نہیں کرتا ہے یعنی کہنے کو تو کہتے ہیں لیکن اس کا experience اور اس کی feeling نہیں رکھتے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ وہ اس کو جب فیل نہیں کر رہے اس کا experience جب نہیں ہے تو وہ صحیح نہیں ہے لیکن اگر اس کے ساتھ کچھ برا ہوتا ہے تو وہ برداست نہیں کرتا یعنی انہیں experience نہیں ہے اسی لئے باطن کو سمجھنا بہت ضروری ہے کیونکہ یہاں بہت دھوکے ہیں البتہ مختلف خانقہوں کی تعلیمات بھی مختلف ہوتی ہے ہمیں سب کی تعلیمات کا respect کرنا چاہیے اور ہر زاویہ اور طریقے گوھر علی شاہ بابا اسحاق نے کہا اللہ تعالی نے انسان کو بدبودار خنخناتی مٹی سے پیدا کیا سورہ حجر آیت نمبر 28 میں یہ بات دیکھی جا سکتی ہے اسی مٹی کو ہمیں پاک کرنا ہے اور اس مٹی کو پاک کرنے کا طریقہ سات پہلو کا ذکر ہے یہ سات پہلو کا ذکر کرتے ہو کا یہ ذکر محسد ادا کرتے ہیں اور ذکر کو کرنے سے انسان کے اندر سے جلنے کی بو آتی ہے جب ذکر ہوتا ہے تو جلنے کی بو آتی ہے اور اسی طرح جنات اپنے آگ کو بھی پاک کرتے ہیں اس ذکر کے ذریعے کیونکہ جنات میں بھی بہت سے لوگ ولی ہوتے ہیں ایسا انہوں نے کہا ہے جناب نوراللہ بھائی نے کہا باطن کا تعلق آپ کی نیت سے ہے جناب اور علم عمل سے بنتا ہے اور اللہ رسول کی فرما برداری کرنے سے ہی ممکن ہے یعنی نیک عمل اور حقوق اللہ اور حقوق علاوات کو پورا کرنے سے باطن پاک ہو سکتا ہے ورنہ نہیں ہوگا جناب عدی لحمد قادر صاحب نے پھر دوارہ کہا کہ چونکہ سوال باطن کا ہے اس لئے باطن کے باطن کو بھی ٹٹولا جانا چاہئے تاکہ موضوع کے ساتھ انصاف ہو سکے باطن خیال ہے تو خیال کہاں سے آتا ہے اس کے لئے قرآن شریف اور ساناتن اپنشد اور سائنس سے بھی ملی جلی تحقیق کو دیکھا جا سکتا ہے انسان میں دو ہوا ہیں ایک پران اور دوسرا اپان یعنی جسم سے خارج ہونے والی ہوا پران ناک سے ناف تک ہے اور اپان ناف وہ نابی کے نیچے ہے چنانچہ وہ وسوسے یا خائصات کو ہپان پر بٹھا کر پران تک پہنچاتا ہے ہپان اور پران کا سنگم نابی پر ہے ناف یا نابی پر آ کر وہ خائصات پران کے ساتھ حواس کا روح دھارن کر کے اوپر آجاتی ہے یہاں سے خیال بن جاتا ہے کیا بات اوپر یعنی دل میں یا دماغ میں آجاتی ہے جب وہ دل و دماغ میں آجائے تو پھر دھیان یا توجہ کو اپنی جانب لگا لیتی ہے یہاں اچھے اور برے خیال کی بات نہیں ہو رہی ہے خیال کسی بھی طرح کا ہو توجہ بھٹکا دیتا ہے اس لیے خیال نہیں بلکہ توجہ ٹھیک سمت رہنی چاہی اس میں کوئی بات اچھی بری نہیں ہونی چاہی قرآن صریف میں ہے تو نفس سانس بھی ہے روح بھی ہے اور سانس سے خیال قائم ہے مجنون شہر چھوڑا تو سہرہ بھی چھوڑ دے نظار کی ہوس ہو تو لیلہ بھی چھوڑ دے ترک دنیا ترک اقبا ترک مولا ترک 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 سے ہی فرق پڑے گا ترک دلائے گا مستی تو ابھی آپ جناب عدیل احمد قادر صاحب کی گفتگو سرمات فرما رہے تھے اس کے علاوہ اور بھی جو سکولر حضرات اپنے اپنے بات پیس کی تھے ان کی باتیں بھی آپ ہو تھی غور سے سما فرما رہے تھے تقریبا پندرہ سولہ لوگوں کی گفتگو آپ نے سما فرما یا ہم امید کرتے ہیں کہ باطن کا جو ہے وہ ڈسکس اور اس کا ڈیکلیریشن ہو گیا کہ باطن کا مطلب کیا ہے اور باطن سے کیا مراد ہے اور باطن کس کو کہتے ہیں اور کیسے پاک کیا جا سکتا ہے امید ہے کہ یہ بات جرہ میں ساف ہو گیا ہو گیا جیسا کہ کلیر بھی ہو گیا کہ باطن کا مطلب چھپا ہوا ہے اور جو ہمارے اندر کی چیز ہے اندر روح ہے اور کہ لطائف اور نفوس کا بھی ذکر آ گیا اور سات طرح کے اذکار کا بھی ذکر آ گیا سات پہلو کا بھی ذکر آ گیا اور سات باطن کا بھی ذکر آ گیا تو کل ملا کے دیکھا جائے تو باطن کا باطن کا باطن جو ہے وہ سات لیول پر ہے اور صحیح بات یہ بھی ہے کہ صحیح معلوم ہم لوگوں کے اندر جو گہرائیاں ہیں وہ سات سے تعلق رکھتا ہے جیسا کہ کئی بار پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے یہ سات مقامات جو ہے باطن کے مختلف لیول ہے مختلف لیئر ہے جس کو آپ الگ الگ طریقے سے سمجھتے ہیں نفس قلب رو سر خفی اخفا اور انا کے صورت میں بھی آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں یہ ظاہر باطن کے وہ پردے ہیں جس کے اندر ستر ہجار جو ہے پردے در پردے ہے یہ بھی ذکر آج کے موضوع پر ہو چکا ہے اب اس میں جتنا جیادہ ڈوبیں سمجھ ہیں اور اس کے اندر پرویس کر جائیں اپنے پیرو مرسط کے نگرانی میں پرویس کر جائیں اور پرویس کر کے پھر نکل آئیں کامیابی اسی میں ہے تاکہ ہم لوگ جو ہے اپنی روحانی ترقی کو منزل مقصود تک پہنچا کر کے موتو قبلہ انتہ موتو سے موت سے فہلے مر کر منزل وسال کو پہنچیں اور مقبول بارگاہ ہو جائیں بہت بڑا مسئلہ ہے کوئی چھوٹا مسئلہ نہیں ہے ہم دعا کرتے ہیں کہ آپ تمامی حضرات ان تمام معاملات سے گزریں اور باطن کو پاک کر کے منزل مقصود پہنچیں اور آپ لوگ بھی یہ دعا کریں کہ ہم لوگ بھی اپنے باطن کو پاک کر کے اپنے منزل مقصود تک پہنچیں انہی دعاوں کے ساتھ آج اجازت دیجئے آج کے لئے بس یہی کافی ہے موسیقی